سردیوں کے موسم میں دمہ اور خانسی کا علاج ناظرین کرام جیسے ہی سردی کے ایام آتے ہیں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ خانسی بہت زیادہ لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بھولوں تک ان کی رات بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ پوری رات خانستے رہتے ہیں یہاں تک کہ بلغم بھی کی بڑی شکایت رہتی ہے اور یہاں تک کہ خانسی کے ساتھ ساتھ ان کو دمی کی شکایت یعنی سانس کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے نظام تنفس جو ہے وہ جب جکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ بیڈ میں لیٹے لیٹے ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آج کے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے بچیوں کو بھی دیکھا ہے بچوں کو بھی جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایکزائٹی ہو جاتی ہے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے تو بہرحال دمہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ظاہری باتیں ہمارے جو لنگز ہیں ہمارے پھیپڑے ہیں یہ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سانس کا مرض دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کھانسی کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ اگر ریشہ اور تاف یعنی کہ اس کے ریشہ جو ہے کثیر مقدار میں اندر جمنا شروع ہو جائے تو کھانسی کھانسی جو ہے بہت زیادہ شروع ہو جاتی یہ تو پھر وائرز جو چل رہا ہوتا ہے وہ وائرز جو ہے فوراں اب ہی حملہ آور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فلو اور جس کی وجہ سے کھانسی اور جس کی وجہ سے دمے کی شکایت سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے دیکھا نادر نکرام یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو جو دمی کی شکایت جن کو رہتی ہے جن کو بہت پرانی ہے جن کو ڈاکٹروں نے ڈائیگنوز کیا ہوا ہے کہ انہیں سانس کا مرض ہو چکا ہے انہیں دمی کا مرض ہو چکا ہے ان کو آستما ہو چکا ہے اب اس کے لیے اب ان کو کیا ہوتا ہے رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر جو ہے یعنی رات کو دو تین مجھے کے ٹائم جو ہے ان کو سانس کی تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس میں نادر نکرام اب یہ دیکھیں اس وقت جو ٹی وی سکین پر آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب خانسی شروع ہوتی ہے جوانوں کو بھی ہوتی ہے بڑوں کو بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں تو دیکھ لیں ان کو کہ ان کے اندر پھئپڑے کیسے ہو جاتے ہیں ان کے لنگز کیسے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ پھر یہی لنگز میں خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں زخم ہو جاتے ہیں اور زخم ہونے کے بعد پھر اس میں کینسر جیسا مرض ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ وہ ہے جو سگرٹ جس سے آپ اپنے پھیپڑوں کو برباد کر رہے ہیں تو ناظرین کرام یہ آپ کو تصویر میں یہ دکھلائے گیا ہے بظاہر تو یہ پلیٹ پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جب آپ سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ سے آپ کا جو دیکھیں ایک نورمل آپ کے سامنے پھیپڑا نظر آ رہا ہے اور ایک جو ہے یعنی کہ خراب جس میں جو سگرٹ نوشی زب سے زیادہ کرتے ہیں یا نشا و آور چیزیں عدویات استعمال کرتے ہیں یا جن کے لنگس میں خرابی آ چکی ہے تو ان کے لنگس اندر سے ایسے ہو جاتے ہیں دیکھیں بظاہر اس میں بھی آپ کی توجہ دے لاؤں گا رہدین کرام جب بہت زیادہ انسان کھانستا ہے ریشے کی زکایت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ منٹل پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے منٹل لیول جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ دماغ میں بھی سر میں ہمیشہ سر درد کی شکایت رہتی ہے مایگرین کی شکایت رہتی ہے یہاں تک کہ آدھے سر کا درد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دماغ کے اندر جو ہے بیکٹیریا جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے رادمی کرام یہ وہ دھوہ ہے جو سگرٹ کے ذریعے آپ اپنے پھیپڑوں کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں اب دھوہ جب اندر جاتا ہے تو وہ پھیپڑوں کو لنگز کو کیسے خراب کرتا ہے اب ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اس کو آپ کو آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ کو انہیلر استعمال کرنا ہوگا لیکن انہیلر وہ بھی آپ کو یہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ اسے استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں انہیلر استعمال کرنا ہوں میں ٹھیک ہوں اب وہ بزرگ جو بیچارے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کھانستے رہتے ہیں کسی کے سامنے محفل میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ظاہری باتیں کھانستے کے وجہ سے بلغم بھی باہر بس اوقات آجاتی ہے چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ان کو بھی ہر وقت سردی کا موسم آتا ہے فلو ہو جاتا ہے اب والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب چھوٹے بچے کو فلو ہے اس کو کیا کریں کیا دیں کیا نہیں تو یہ ایک بڑی پریشانی کی زبب بنتی ہے نوجوانوں کو بھی اکثر بخار ہو جاتا ہے ایمونیم سسٹم جو ہے ان کا کمزور ہو جاتا ہے ایمونیوٹی کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ بیماریاں جنم لیتا ہے